آج ہم مرانے لگے ہیں گاجر کا حلوہ جس کے لئے ہم نے 3 کےجی گاجریں لے لی ہیں سب سے پہلے ان کو پیل آف کر کے گریٹ کریں گے اچھے سے تو اس کے بعد اپنا باقی پروسیجر فالو کریں گے تو جیسے سب سے پہلے میں اس کو گریٹ کرتا ہوں پیل آف کر کے اس کے بعد باقی کا پروسیجر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں گاجریں ہم نے پیل آف کر لی ہیں ہم جیسے ہماری ساری گریٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اپنا پروسیجر کریں گے گاجریں ہم نے گریٹ کر لی ہیں دیسی کی ہم نے پین میں لی ہے اس کو ملٹ ہونے دیں گے ثوڑا سا دیسی کی ہم نے جو لی ہے وہ ایمری ڈے کا لیا ہے تو ملٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم گاجریں اس کے اندرے آٹ کریں گے جو ہم نے قدو گز کر کے رکھی ہیں تو چلتے ہیں فالو کرتے ہیں ہم نے پروسیزر کو پورے کو تو فرنس ہی ہم نے لے لیا ہے ماوا اس کو بھی ہم قدو کز کر کے رکھ لیں گے اور ہلکا سا اس کو ہم ہیٹ کریں گے گاجروں میں ایڈ کرنے سے ڈالے تاکہ جو اس کا ایک کچھاپن ہے اس کا ٹیسٹ جو ختم ہو جائے تو ڈرائی فروٹس ہمارے فرنس جو اس میں رہنے والے ہیں کشمش بادام اور کاجو اور گرین الائچی جو ہماری وہ ہم پاورڈر بنا کے اس میں ایڈ کریں گے پان سے ساتھ تاکہ ایک اچھی سی فرنس آئے اور جو رو فرنس تھوڑی سی گاجروں کی ہوگی وہ ختم ہو جائے تو کاجو کو بھی ہم تھوڑا سا توڑ لیں گے یا پیسیز بھی کر سکتے ہیں تو بادام بھی ویسے رہیں گے سونگی تو ہماری سیدھا ہی پڑھا جائے گی اس کے اندر تو ابھی جیسے کہ آپ فرنس دیکھ سکتے ہیں گاجریں ہم نے پکنے کے لئے ڈالی ہیں تو دس سے پندرہ منٹ لگیں گے گاجروں کو صرف آپ ایک دھیان رکھیں کہ جس پین میں آپ گاجر کا حلوہ بنا رہے تو اس کا باٹم یہ ہے وہ تھوڑا موٹا رہے تاکہ گاجر کا حلوہ ہمارا سٹک نہ ہو جائے نیچے جل نہ جائے تو ویٹ کرتے ہیں اب دس سے پندرہ منٹ ہم تاکہ گاجریں ہماری جو لو فلم پہ پہلے تھوڑا سا پک جائے اس کے بعد جیسے جیسے جو پریسیجر میں ہم ایڈ کریں گے وہ آپ کے سب میں شیئر کرتے جاتا ہوں تو فرنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ ہم یہ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے تو دس منٹ ہم اس کو اور پکائیں گے ہو سکتا ہے دو چار پانچ منٹ اور لگ دیں گے کیونکہ کشتوار میں ٹیمپریچر فرہ ڈاؤن ہے تو اس میں جیسے اٹھ مائی ٹیک تھری اور فور منٹس مور ایس کمپیرر ٹو دی یوگر ٹائم تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پانچ منٹ ہم اور کریں گے اور اس کے بیچ میں ہلکا ہلکا سا سٹر کرتے رہیں گے دو چار پانچ منٹ کے بعد تاکہ یہ نیچے سے چپک نہ جائے تو چلتے ہیں اپنے پروسیجر پہ اس کو پانچ منٹ بھی اور پکنے جاتے ہیں لیڈ لگا کے تو فرنس ہم نے ملک میڈ جو اپنا ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک سپون اور اس کے ساتھ ہم ایک کپ فل ٹون ملک ایڈ کر دیں گے اس میں اور اب اس کو تین سے چار منٹ بوائل ہونے دیں گے اچھے سے ہم میڈیم فلیم پہ تو اس کے بعد ہم اس کے اندر مہوہ جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو اب یہ جو تھوڑا سا بچا ہے اس کے اندر رونس وہ ابھی ختم ہو جائے گی جب یہ دودھ کے ساتھ مکس ہوگا تو کرتے ہیں اس کو پھر سے ایک بر میڈیم فلیم پہ بوائل تو فرنس ہم نے مہوہ اس میں ایڈ کر دیا ہے تو مہوے کو ہم اچھے سے سٹر کر لیں گے اس کے ساتھ مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو چڑھائیں گے کہ اس پہ دوبارہ سے واپس ایک بار تو فرنس اس میں ہم ملک میڈ ایڈ کریں گے تھوڑا سا ڈو سرونگ سپون ایڈ کریں گے تو لازٹ میں جو سب سے ایمپورٹن چیز ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے وہ آگئی ہماری چینی جو بھی تک ہم نے اس میں ایڈ نہیں کی ہے تو چینی ہماری جو ہے وہ ایس پر چینی ہے کا ٹیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے تو ہم نے اس میں ملک میڈ بھی ایڈ کی ہے تو اس لئے چینی کی کونٹی ٹھوڑی کم رکھیں گے تو فرنس یہ ہمارا گاجر کا حلوہ آلماسٹ تیار ہو گیا بن کے تو اس کے اندر جو ہمارے ڈرائی فروٹس رہنے والے ہیں تو اس میں سے کچھ ڈرائی فروٹس ہم نے کوئی ون فورٹس اس کے جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہم نے اس میں ایڈ کرنے ان کو ہم نے پوڑر شیپ میں بنا لیا ہے جس ٹو انہانس تیسٹ تو یہ ہم نے ایڈ کیا پرستہ اور اس کے ساتھ کاجو تو اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے کشمش اور تھوڑا سا بادام کا پوڑر بنایا ہم نے وہ ایڈ کریں گے تو پستہ ہمارا جو ہے وہ ہم نے توڑ کے رکھ لیا ہے تو سب سے لاسٹ میں پستہ ایڈ کریں گے اس میں جس ٹو انہانس تیسٹ لاسٹ میں یہ گارنشنگ ہے ڈائم پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر کا حلوہ آلماسٹ ہم بن کے تیار ہے اور اس کو ہم نے پستہ اور کاجو کے ساتھ گارنش کر لیا ہے اوپر سے تو کرتے ہیں ٹیسٹ بڑی ایزی سی ریسی بھی ہے آپ بھی ٹرائی کریں اس کو بنانے گی اور سردیوں کا موسم ہے بڑا اچھا بنتا ہے تینکیو گائز تینکس پور وچنگ دو ویڈیو خوب آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کل ایک نئی ریسی بھی لے کے آپ کے ساتھ پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لئے سٹے سیف تینکیو گائز وانس اگین بائی تینکیو گائز کبید بگہ تینکیو موسیقی